اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ بلکل خیرد سے ہوں گے اور آج میں ہم سب کی موسٹ فیورٹ کھیر کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کو ہم جلدی جلدی سے کس طرح پرفیکٹ کھیر بنا لیں گے انلی 30 منٹس میں تمام ٹپس این ٹرکس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا اور اگر کھیر اللہ نہ کرے کہیں جل جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کی بھی ٹپ میں آپ کے ساتھ لازٹ میں شیئر کروں گی سو ویڈیو کو لازٹ تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیڑھ کپ رائس اور اس کو ہم بھی گو لیں گے دن ہم لیں گے 3 لیٹر ملک اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ساتھ سے آٹھ سب زلائچی کچھ کے ہم نے سیڈز ایڈ کر دی ہیں اور کچھ کو بلکل ثابت پیسے ہی ڈال دیا ہے کیونکہ ان کے چلکوں میں بہت اچھی پشکو اور فلیور ہوتا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون کین ایوپوریٹڈ ملک اگر آپ کے پاس ایوپوریٹڈ ملک نہیں ہے یہ گاڑا تھک ملک ہوتا ہے جس کو عرب کنٹریز میں چائے بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور سویٹ ڈیشیز میں بھی ڈالا جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ اوویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ کنڈینسٹ ملک بھی ڈال سکتے ہیں کنڈینسٹ ملک بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے تو آپ چھینی کی مقدار کو تھوڑا کم رکھیں گے جیسے ہی آپ اس کے اندر ایوپوریٹڈ ملک یا کنڈینسٹ ملک ایڈ کریں گے تو یہ فوراں سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں تو ڈرائی ملک لیلیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں ساتھ سے آٹھ چمچ ڈال کے وہ بھی دودھ کے اندر شامل کر سکتے ہیں دودھ کو جیسے ہی بوائل آجے گا تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر رائس ڈال دیں گے رائس کا پانی گرا دیں گے اور رائس کو ہم دودھ کے اندر ڈال دیں گے اور اسی کے اندر ہی ہم اس کو کوک کریں گے جب بھی ہم رائس کو بوائل کرتے ہیں تو لاسٹ میں جو پانی بہت زیادہ گاڑا نکلتا ہے اس کا پورا فلیور رائس کا تو اسی کے اندر ہوتا ہے سو اسے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن رائس کو کھیر کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم رائس دودھ کے اندر ہی کوک کریں گے تاکہ رائس کا پورا فلیور دودھ کے اندر ہی جائے جب رائس گل جائیں تو اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ آپ اچھے سے بلینڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال دیں اور جگ میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں لیکن آپ کھیر کو بلکل چھوڑیں گے نہیں آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے ورنہ یہ بہت بری طرح سے برن ہو جاتی ہے اور اس میں سے بہت بری سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اکثر اوقات کھیر بناتے وقت ایسا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کھیر اس پوائنٹ پر ہی تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک گاڑی ہو چکی ہے اب آپ اس کو اور اچھے سے بلینڈ کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کے فلیم کو بھی ہائے رکھیں تاکہ یہ کھک بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ جب یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی دیکھیں آپ ابھی سپون کے اوپر یہ سٹے نہیں کر رہی مطلب یہ ابھی پوری طرح سے کھک نہیں ہوئی ابھی ہم اس پوائنٹ پر اس کے اندر ہیگر ایڈ کر دیں گے میں نے ٹو کپ ہیگر ایڈ کی ہے اگر آپ کم اور زیادہ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ تو آپ اپنے چوائس کے کارڈنگ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کھیر کو پکنے کے لیے ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور زبردسی کھیر تقریباً ریڈی ہو جائے گی اور دیکھیں کہ پانچ منٹ کے بعد ہی کھیر جو ہے وہ سپون کے اوپر سٹے بھی کرنے لگے گی اور ساتھ ہی اس کی کھک ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں سے بڑے بڑے بابل جانے لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ کھیر بالکل کھک ہو چکی ہے آپ اس کو بہت زیادہ بھی گاڑا مت کریں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑی ہو جاتی ہے سو اس لیے تھوڑا سا رنی فارم میں ہی ہوگا سپون کے اوپر جب کھیر سٹیک آنے لگے اور جس طرح آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بابلز آنے لگیں تو کھیر کئی فلیم کو بند کر دیں دین آپ اس کو اسی پوڈ کے اندر تھنڈا کریں اور اس کے بعد اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر ڈال دیں یا پھر اس کے اندر آپ ٹو ٹری ڈراپس کے بڑا ایسنس کے ڈال دیں اور زبردر سی کھیر ریڈی ہے اس کو بدم اور پستے کے ساتھ گانش کریں تھنڈا کریں اور اس کو انجوائی کریں اب میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی اگر بائی مسٹیک کھیر جل جاتی ہے نیچے لگ جاتی ہے اس میں سے بہت بری سمیل آنے لگی ہے تو آپ سب سے پہلے کھیر کو اس برطن سے نکال دیں اور اس کا برطن چینج کر دیں دین آپ اس کے اندر گرم گرم کے اندر ہی ٹو ٹیبل سپون روز وارٹر ایڈ کریں یا پھر اس کے اندر ایک سلائس ایڈ کر دیں بریڈ کا باری جو ہے بریڈ کمز بنا کے اس طرح اس فارم میں اس کے اندر بریڈ ایڈ کر دیں اور ایک ٹیبل سپون بٹر لے کر اس کے اندر بے لیف اور ایک لانگ لیں اور اس کو گرم کر کے مطلب جس طرح تڑکہ بناتے ہیں اس طرح کر کے آپ کھیر کے اندر شامل کر دیں تو کھیر میں سے سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور زبردستی کھیر آپ کی رڈی ہو جائے گی اور تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کو ضرور فالو کیجئے گا اور اس طرح کی زبردست اور بہترین بہت ہی مزے کی کھیر بلکل رڈی ہو جائے گی اس کو آپ انجوائے کریں اور ایسی اور بہت سی سمپل اور ایزی ریسپیز کے لیے اور ایسی اور بہت سی ٹپس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیئر پی ایم آن اللہ